موسیقی 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 اور پاکستان کی وہ شخصیت جنہوں نے نہ صرف وزیر داخلہ کی طور پر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں بلکہ گورنر سندھ کے طور پر بھی بڑے جو ہے وہ کڑی ذمہ داریاں مختلف سماجی شعبوں میں وہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں لیکن وہ جو ریٹائر ہیں جس محکمے کے وہ بڑا عالم ہے جی ہاں پاکستان کی مصالح فال سے ریٹائرڈ ہیں اور جب ریٹائر ہوئے تو ایزے لیفٹرن جنرل ریٹائر ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی جو باقی کی بھی زندگی ہے اس میں بھی سرف کیا ہے پاکستانی قوم کو فلاحی حوالے سے بھی اور پھر ظاہر ہے وزیر داخلہ اور ایزے گورنر سندھ بھی آئیے ان سے ذاتی بلا کر پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کن کن شعبوں میں کتنا کتنا عرصہ خدمات انجام دی اور بحیثیت ایک فوجی کے کتنی جنگوں میں حصہ لیا جی بلکل تو ہی آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کے اس زمدت شخصیت سے اس ہستی سے جن کا نام ہے ریٹائرڈ لیفٹرنٹ جنرل موین الدین حیدر موین الدین حیدر جی والیکم السلام علیکم جوان جی موین الدین حیدر سار سابق وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ سابق گورنر تو کیا سابق فوجی بھی کہیں گے بلکل سابق فوجی بھی ہیں عمر کا بیشتر حصہ جو ہے سیتیس سال فوج میں گودھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اصل میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو فوجی ہوتا ہے وہ ہمیشہ فوجی رہتا ہے ہر وقت ہر دم تیار کیا ستیار تو ہوتے ہیں لیکن ساہرے وہ سرویس ٹائم ایک ہوتا ہے تو سیکسٹی فائیب وار میں فرنٹ پہ سیکسٹی فائیب وار کیمکھرن کے فرنٹ پہ لڑی ماشاءاللہ اور پہلا جو حملہ گیا ہے اس میں میں شامل تھا اور کیمکھرن کی کسٹم پوچٹ پہ پھر اگلے روز کیمکھرن شہر کیپچر کیا پھر آگے جگر تھی اصل افتر وہاں تک گئے تو وہ جو پیش قدمی ہوئی تو اس میں آپ جی بلکل فرنٹ میں تھا اور پہلے ہی دن ہم نے ہندوستانیوں کا سمال آمز فائر توکھانے کا فائر ایر اٹیک سب کچھ جو ہے ان کی جو فول سٹرنگ تھی وہ آپ نے برداشت کی ملتا ہے وہ جنگ کی جو فول فلیک جنگ تھی دو مختلف جنگوں میں آپ شریک رہے 65 کی جنگ اور اکستر کی جنگ پہلی جنگ کے اختزام پر اور یہ 71 کی جنگ کے اختزام دیکھیں جو پیشت کی جنگ تھی وہ پاکستان کی تعریف کا ایک ہائی پوائنٹ ہے پوری قوم متحد ہو گئی تھی اور جب جنگ بہت بے جگری سے لڑی گئی ایک بہت بہت فوج کو روکا گیا جب جنگ ختم ہوئی تو ان کا زیادہ ایریا ہمارے پاس تھا زیادہ پرزن ہمارے پاس تھے زیادہ ٹینک حمل ان کو تباہ کیے تھے زیادہ ہوای جہاز ہم نے گرائے تھے ایک ورلڈ ریکارڈ ٹائم کے اعدائی میں معالم صاحب نے ویدن ای منٹ پانچ جہاز ڈاؤن کر دیئے تھے تو ہر لحاظ سے پاکستانی قوم کا مراد بہت ہائی تھا قوم میں بہت اتفاق پیدا ہو گیا تھا ہر لحاظ سے اچھا یہ 71 میں 71 میں یہ بات نہیں تھی 71 میں سیاسی طور پر پلوٹیگل جو ہے ہم کافی آپ کو پتہ ہے بنگال میں جو عوامی لیگ تھی بنگال کی کسی پارٹی نے کوئی سیڈ ویس پاکستان میں نہیں جیتی ویس پاکستان کسی پارٹی نے ایک سیڈ وہاں نہیں جیتی تو مرد تو پلوٹیگل ٹوٹیگل جوڑی گیا نا نہیں ظاہر ہو گیا تھا ہر لیکن اگر دونوں طرف جماعتیں نہیں ہیں وہی ملک کو محتاج رکھ سکتی تھے لیکن پھر بھی اگر اکل سے کام لیا جاتا اور تمام لوگ اپنے ذاتی مفاد کو پیچھت پچھے پوچھ رکھتے سیاستدان بھی اور فوج کے یایہ خان بھی اور آئین تو اس سے ہم بچے جا سکتا تھا مجیب کو پاور دے دینی چاہیے تھی تو آپ کیا کہتے ہیں اکھتر کی جنگ کے بعد اور جن حالات کے بعد بھٹو صاحب نے کیا قوم کو متعید کیا تھا یا میرے حاضر بھٹو صاحب نے اس وقت پاکستان کا ذہر مرال ڈاؤن تھا انہوں نے طوفانی دورے دنیا میں اکیس ملکوں کو چند دنوں میں کیے اور انہوں نے قوم کو حوصلہ دیا پاکستانی فوج کو دوبارہ ریو بیلڈ کیا ہتھیار نئے لے کر دیئے تو انہوں نے کافی قوم کو سمالا ان کے زمانے میں سٹیل میلی بنی نیوکلی پرام بھی شروع ہوا تو ان کے زمانے میں کافی خدمات اور اندستان میں جو فوجی قید میں تھے وہ ان کو لے کر آئے شملہ معایدہ آئے اچھا ایک سوال اور بھی جیسے آتا ہے ماشاءاللہ آپ نے وہ دور دیکھ رکھے ابھی ظاہر ہے نیوز چینلز کا دور ہے انٹرٹینمنٹ کہیں سائٹ میں ہے نیوز چینلز ہم لوگ بھی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آج کل جو ہماری پود ہے یہ والی اس کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی وہ آج کل مشرقی پاکستان جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے تو کیا ایسا ہے بلکل بھی ویسے حالات نہیں ہیں لیکن مطلب کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے ایک سیاسی مسئلہ تھا مشرقی پاکستان پاور کا اگر وہ پچپن فیصد تھے ویس پاکستان فورٹی فائی پرشن تھا ان کی مجارٹی تھی ون مین ووٹ پر ان کی سیٹے زیادہ تھی تو مطلب اگر ابھی بھی ہم سیاسی فیصلے اور سیاسی مسئلے سیاسی طور پر پارلیمنٹ کے اندر افہام و تفہیم سے نہیں نبتائیں گے ظاہر ہے پھر وہاں ملک میں بے چینی بھی ہوگی اور حالات بھی خراب ہوں گی یہ مطلب ہے فرقہ واریت اور ظاہرے کے اس میں تفرقہ جب قوم میں پڑ جاتا ہے یہ وہ ہے لیکن مطلب اگر پچھلے چند سالوں میں دیکھیں تو یہ جو آپریشن چل رہا ہے ہمارا نیشن ایکشن پلین چل رہا ہے آپریشن ضرب عضب وغیرہ چل رہا اس سے پچھلے سالوں کے نزل پت حالات بہت بہتر ہوئے ہیں ابھی آپ کا پتہ سوات نکل گیا تھا وہاں کسی نے شریح حکومت قائم کر دی سعود پریستان چل گیا نوز پریستان چل گیا وہ نکل کے سٹل ڈسٹن میں حملے کرنے شروع ہو گئے ہماری بیسس پہ حملے جی ایش کیو پہ حملہ مران بیس اب وہ حالات نہیں اللہ 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 نہیں یہ عمام سب کا کریٹ ہے عمام کا بھی حصہ ہے پولیس کا بھی ہے رینجر کا بھی ہے فوج کا ہے یہ فوج کا بہت بڑا حصہ ہے نیمی سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے پاکستانی عمام نے بھی جب یہ کامیابی حاصل ہوئی اور میں خیال میں سب کو اس معاملے میں متعید رہنا چاہیے کیا بلکل صحیح بات ہے اور دشمن چاہتا ہے کہ ہم میں تفرقہ چاہ رہا ہے اور ہم چاہ رہا ہے جندار چاہ رہا ہے سوشل میڈیو کے طرح جو بھی حاصلات گزرے وہ صحیح لیے اس سے بہتر ہو رہا ہے الحمدلہ تو ایک بریک کی طرف چلتے بلکل بلکل اس پوزیٹیویٹی کے ساتھ کہ بھئی اس کی اونرشپ جو ہے وہ امن و امان کی اونرشپ جو ہے وہ سب کی ہے کسی ایک کی نہیں تو سب کی اونرشپ کے ساتھ اسی پوزیٹیویٹی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں ہمارے صاحب مرید جن حیدر صاحب موجود ہے اور پھر پرگرام مزید آگے بڑھے گا پھر ہمارے وہ سیگمنٹ بھی ہوں گے جن کا مذاب چکتے رہتے ہیں دیکھتے رہیے حضرت آگے وزیر داخلہ چودر نصار بھی رہے جے جے اور آج کل پہلے چودر نصار آج کل جانے ساتھ احسن اقبال صاحب ہے آج کل جانے ساتھ باہول ایسا تھا نا کہ باقی کے پاکستان سے آٹھ سو نکلے باقی سب کراچی سے نہیں ویلکم بیک این حضرات اور جناب مہین الدین حیدر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور بلکل دوستانہ انداز ہے بلکل زائرہ بڑے دبنگ فوجی رہے ہیں یہ اور بڑی ذمہ داریاں سمالی ہیں یہ دیکھیں آج ان کا جنرل پوائنٹ او فیو ہے ہاں اچھا یہ کون گورنر بھی رہے آپ وزیر داخلہ بھی رہے زائرہ فوجی بھی رہے اس کے علاوہ بھی شمار ذمہ داریاں اچھا عودے کو انجوائے کیا آپ لے دیا تھا حسن ویسے میں بتا ہوں آپ کی بات فلائی ذمہ داری سے کہ فاطمیت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہے اب آگے چلیں وہ تو سب میں بعد میں بھی ہو جاتا تھا یہ سوال پیچھے ہو گیا کس عودے کو انجوائے کیا دیکھیں یہ فوج میں سیتیس سال کا نمبر سفر ہے اور اس میں دو چار اپانٹمنٹس ایسی تھی جن میں کام کرنے کا لطف آیا ایک تو تھا انسٹرکٹر جو ہے ملٹری اکیرمی میں جہاں نئے کیڈیٹس آتے ہیں آپ سیولینز کو ڈھالتے ہیں فوج میں تو وہ ایک ذمہ داری کام ہے اور بڑا انجوائیبل کام ہے کہ آپ کے سامنے ایک پرسٹریلٹی ٹرانسفارم ہو رہی ہے اور سیول سیکٹر سے آ کر وہ فوجی ساتھ سے میں ڈھال رہی ہے کچھے کاکول کچھے کاکول کی بات کچھے کاکول میں تین سانے سٹرکٹر رہا ہے لوگ تو گورنر بن کے انجوائے کرتے ہیں آپ نے ابھی آپ نے سوال پوچھ لیا ہے تو ہم کو چونکہ موقع فوجی جندگی کا ملہ اور سیول سیڈ کا ملہ گورنر کے طور پر دونر ہاؤس بہت بڑا ہوتا ہے انٹینیل منسٹر بھی ایک ذمہ دار پوسٹ ہے جس کے نیجے تمام پولیس فورسز آتی ہیں رینجرز آتے ہیں کوش گارڈ آتا ہے سکاوٹس آتے ہیں ملیشیا آتا ہے لیکن آپ سے کیا چھپانا جو مزہ فوج کی نوکری کہا ہے جو مزہ محنت کی روٹی بیٹھ کے کھانے میں فوج کی نوکری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل ہے تو وہ اس کے اندر بہا ہے جو آپ پسینا نکالتے جوانوں کے ساتھ جو چلتے ہیں شام کو تھک کے لیٹتے ہیں بڑی مزیدار زندگی گزاری ہے آپ نے اللہ اللہ وزیر داخلہ چودر نسار بھی رہے اور آج کل پہلے چودر نسار آج کل جانے سار ایسر اقبال سار آج کل جانے سار کیا دیکھتے ہیں ان میں میار داخلہ کا میار کا ہم کیا کہیں میار کا تو یہی ہے ہر ایک کی جب کنڈیشنز کام کرنے کے مختلف ہوتے ہیں چیلنجیں مختلف ہوتے ہیں میں 99 سے 2002 نومبر تک تھا وہ پاکستان کا ایک مشکل دور تھا کیونکہ 911 ہو گیا تھا اور 12 بورہ شروع ہو گیا تھا باومنگ شروع ہو گئی تھی مشہرم یہاں پاکستان میں سارے مظاہرے شروع ہو گئے تھے کہ ہم نے کیوں ان کو بیسید دی اور پھر وہ مشہورت تمہارا یو ٹرن یو ٹرن مشہرم اس کے اوپر ملک کے اندر بہت مطلب کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور پولیس کو ان کو کنٹرول کرنا جو ہے ظاہر ہے تمام شہرم میں تو اس قسم کے حالات تھے لیکن آستہ آستہ حالات قابو میں بھی آئے نہیں وہ باہول ایسا تو نہیں کہ باقی کے پاکستان سے آٹھ سو نکلے باقی سب کراچی سے نہیں 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 وہ سب جگہ سے نکلے اور سو مستو فاٹہ تو چونکہ پاکستان میں سٹرلی علاقے میں نہیں آتا ان کے لوگوں نے والنٹریلی اپنے بڑے ہتھیار میں جو گورنن صاحب نے کہ انہیں آمدکار اور ٹینک شنگ لے آتے افغانستان سے وہ نے والنٹریلی گنمن سلنڈر کی وہ سرنگ میزائل تھے ان کی پاس سرنگ میزائل سرنگ میزائل جو امریکی نے دیا تھے ان کو اب فاٹہ اب کی پی کے کا حصہ بن گیا بن رہا ہے امیدہ بن گا ابھی بنا نہیں ہے امیدہ جلدی بنا دیں گے اور ان کے لوگوں کو وہی حقوق بلن چاہیے جو پاکستانیوں کے ہیں وہی کوٹ ایکسٹینڈ کرنے چاہیے ایڈمیسٹرینڈ کرنے چاہیے پولیس کوٹ ایکسٹینڈ کرنے چاہیے تو یہ جتنی جلدی کریں اتنا اچھا ہے جدید دور میں داخل ہو رہے ہیں مبارکباد دیتے ہیں فاٹہ کے عوام کو بھی کہ وہ مل کے جدید دور میں داخل ہو رہے ہیں اچھا یہ ایک بڑا دہل میں سوال گزرا ہے ہیدراباد دکن سے آپ کا تعلق ہے یہ میرا تعلق بیہ اکھو کئی جگہوں سے ہے ماشاءاللہ زمانے کی میپل این گریفن کی اس میں ہماری فیملی کا چار رہ سال کا شجر نصب ہے ماشاءاللہ فیملی اپ ڈی نوٹ اور رولی فیلمشیز پنجاب کیونکہ زمینیں وہاں تھی لیکن وہ زمینیں بٹھتے بٹھاتے عام دنیا ختم ہو گئی دادا جو تھے وہ نظام صاحب کی حکومت میں جا کر نوکری اختیار کی اور اول تعلق دار کے عوضے تک پہنچے تو میرے چچا اور دادا وہاں دفن ہیں والے صاحب نے وہاں تعلیم حاصل کی ان کو نوکری دلی میں ملی اور دلی میں انہیں پھر شادی کی اور جب پارٹیشن ہوا تو ہم دلی سے آئے ہیں بائے دکن تو میں یہ بھی کہتا ہوں ہم دلی کے بھی ہیں دکن سے بھی تعلق ہے میں اس لیے سوچنا دکن حیدرباد بڑا نرم مزاجی پش مزاجی اور کہاں ایک فوجی بیک گراؤنڈ آپ کے خواہدے ہیں تمام فوجی کے لٹھلے پھرتے ہیں فوجی شاوٹی فوج کے لئے بڑا ضرور ہے جنٹلمن کیا بات ہے اور تو بی صاف سپوکن اور تو بی ویل مند یہ ضرور ہے اب جو کڈٹ جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جنٹلمن فرس کڈٹ لیٹر کیا بات بڑی بات اچھے کھانے حیدربادی پسند ہیں یا دلی کے دلی کے کھانے زیادہ پسند ہیں عربادی کھانے بھی اچھے لگتے ہیں کھٹے بیگن اچھے لگتے ہیں ان کے بھگارے بیگن جو ہوتے ہیں اور ان کے دعی بڑے باقی چیزیں شادی کھانے شادی جو میری ہوئی مریشت سے میری والدہ نے ارینج کی تھی اور وہ آگرے کی تھی آگرے بیگم صاحب اور وہ کہتی تھی کہ ہم یوسف زی پتھان ہیں جو افغانستان سے نکلے تو پھر سوات میں آگئے پھر وہاں سے نکلتے ہو آگرے پہنچ گئے تو مطلب یہ تھا ان کا کہ افغانستان سے سوات میں تھوڑے سیولینیشن میں آگئے پھر آگرے میں گئے تو اور سیولائز ہو گئے میں کہے بیگن صاحب دو چار سو میل اور آگے پڑ جاتی ہم بھی مذاق میں کہتے ہیں کہ ہم بولے جی آپ کون سے پتھانے ہم نے کہا یو پتھانے بولے وہ کون سے ہم نے کہا افغانستان سے تو آگرے کی تھی بیگم صاحب اور ایک شیر ہے کہ آگرے کی عورتیں آگرے 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 غالب یہاں سے بھاگ رہے اللہ ان کے درجات بلند کرنا میں کہا انتقال ہو گیا ان کا جیہ بچے کتنے ہیں اور کتے ان کے بچے ہیں ہاں ساپ بچے تین ہیں اور تین بچوں کے آگے بارہ بچے ہیں میرے گرہنچ ماشا اللہ وہ میں جھے گھرے رکھتے ہیں مصلا آپ کو ابھی بھی فوج نے گیرہ رہا ہے فوج کے ساتھ میں تعلق قائم رہتا ہے فوج کی ہر فنکشن بجاتے ہیں نہیں میں نے کہا وہ بچوں کی فوج نے گیر رکھا بچوں کی فوج بھی جی آپ کیا سکتے ہیں لیکن اپنی جو جس پلٹن کو میں نے کمانڈ کیا جن کے ساتھ جنگے لنی ان کے ساتھ رابطہ قائم ہے اس دور 6 ستمبر کو ڈیفیس اف پاکستان ڈے میں مجھے کوئرنٹ کارٹن ملتان والوں نے کہا آپ 6 ستمبر ہمارے ساتھ بنائیں میں نے کہا میں تو ملیر بجاتا ہوں یہاں انہوں نے نہیں ہمارے پاس آئیں کیونکہ آپ ہمارے ڈیویجن کے نیچے آپ کی دونوں جنگیں ہیں کیا بات ہم میری پلٹن بھی مہاں ہیں تو آپ یہاں ہیں یہاں پر آمز اور ڈیفینس کا ایکوپنٹ کا شو ہے اسو بھی شریک کو اور شام کو تقریر بھی کریں تو پھر میں نے تین دن مہاں گزارے ایک سوال کربلا رہا ہے وہی ہے آپ نے ماشاءاللہ ٹریننگ بھی دی ایسا سوال نہیں کہیے کہ میں بل بلا جاؤں تو وہ یہ تھا کہ آپ انسٹرکٹر بھی رہے ماشاءاللہ ٹریننگ کنسلٹنٹ بھی رہے سب رہے تو کوئی ایسا ہونے ہر شاگر جس نے بڑا نام کیا ہو مسینہ پھلا دیتا ہے نا استاد دیکھ یہ بات یہ کہ ہمارے جو ہے میں نے تین کورسز پاس آؤٹ کر رہا ہے 14 وار کو 17 وار 44 ان میں سے کئی لوگ جنرل بنے پاتشے جنرل بنے بگیڑے بہت بنے ہجا ہم پھل اندی ڈیش کی طرف جاتے ہیں ایک بریک لے لیتے اور اس کے بعد زائر ہے بریک لینے کا دل لے کر رہا میں سیدی بار بتا رہا ہوں کہ ہمارے شو کی وی آئی پی شو ہے ہمارا کیونکہ ایک سو جوان ہمارے لیے تو آپ اب بھی جوانی ہیں تو جوان سے اور جوانوں والی باتیں کرتے ہیں ہم آگلے سیگمنٹ میں تو ملتے ہیں بریک کے بعد بیک کر رہی ہے حضرہ ڈیش کا انتظار بیزار کر دیتے ہیں معشوق کا اللہ واقع معشوق متے نہیں کن معنیوں میں لے رہے ہیں باز وار پیر صاحب ہو یا کوئی اور ہو جی ایک بار پھر حضرات میں ہم آگئے آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مہین الدین حیدر صاحب اور آج جو گفتگو ہیں اور ماشاءاللہ جو ان کی شخصیت کا یہ والا پہلو نکل کر آئے گی میرے خیال ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا بلکل بلکل کیونکہ جو شیر آپ نے کہا اور جو مسکرہات یہ آپ بکھیر رہے ہیں تو ہم آپ کو اپنے ایک سیگمنٹ میں الزہانا چاہتے اس کا نام ہے فلندی ڈیش فلندی بلینٹ بھوکے فلند کا ڈیش ہوتا ہے میرے بلکل اب آپ دیکھیں دونوں سے نبرت دو مہازوں پر لگنا پڑے گا اچھا جی ڈیش کا انتظار بیزار کر دیتا ہے ماشوک کا اللہ ماشوک پتہ نہیں کن معنوں میں لے رہے ہیں بازوں پیر صاحب مکھیے یہ نہیں ہے پیر صاحب ہو اچھا جی ڈیش کے بغیر نہیں رہ سکتا محبت کے بغیر زندگی نہیں گلو سکتی کیا بات ڈیش کی خاطر کچھ بھی کر سکتا بہترین ڈیش کے ساتھ گزارا ہوا وقت نہیں بھول سکتا بیوی مرومہ بیوی کے ساتھ گزارا ہوا وقت نہیں بھول کیا بات ماشوک پانچ چھ سات دفعہ دن میں دعائیں کرتا اور اللہ میہ سے کہتا ہوں اللہ میہ اگر ہم نے تیری نظر میں کوئی نیک کام کی ہوں تو ہمیں کسی قابل سمجھے ہمارے گناہوں کو ماف کرے اور جنت میں ہمیں جگہ دے تو مجھے بہتر نہیں بس ایک وہی بیوی دے دے میں اسے سے بہت خوش ہو رہا امین آمین آمین تو اس لیے اس کے میں نے یہ کہا ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ سے کہا کیا بات لیکن اب وہی آتن ڈیش کی طرف جی جی ڈیش کے بعد بہت اچھی نیند آتی ہے جی ایکسرسائز کے بعد کیا بات کرتے ہیں بیوی جی ابھی گولپ یہ کپڑے پہ نہیں ہے گولپ خیل کے آرہا ہوں صاحب کیا بات ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز کے بغیر تو گزارے نہیں دعائش سے ملکر سکون ملتا ہے جی ہاں مجھے تو آج کل جو سکون ملتا ہے وہ اپنے گرینڈ چلنے سے ملکر بہت سکون ملتا ہے ایک وقت تھا جب بار بار ڈیش کرتا ہے جی ہاں ایک وقت پھایا تھا ایکسرسائز کرتے ہیں آپ نے یہ والی جو ہٹ لگائے یہ ڈیریکٹ جو ہے وہ ڈیش کرتی ہے پول میں پہنچ گئی پہنچ گئی اچھا ڈیش کی عادت سی پڑ گئی ہے جی ڈیش کی عادت پڑ گئی ہے ہم کو تو آج کل جو عادتیں تین ہی پڑی ہوئی ہیں تھری جیس کی ایک گوڈ اللہ کے جتنے فراز ہیں جہاں تک وہ پورے کیلئے مچھا اللہ اور دوسرا گرینڈ چلن کے ساتھ میرا بہت اور تیسرے گولف ابھی کھیل کر ملکلہ یہ تھری جیس پہ زندگی گزر رہی ہے پاکی لیکن میں سوشل کام بہت کر رہا ہاں ماشا اللہ اس سے مجھے بہت سکون ملتا ہے مصبب فوجی کی زندگی پہلے تھری جی کے ساتھ جی تھری کے ساتھ اب ان تھری جی کے ساتھ چوتھر جی بھی آپ ملو صحیح کا بس آپ کا جی لگا رہا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں ملہم بجللہ میں نے اپنے لئے بہت پاسیلی مصرفیات ڈھونڈ رکھی ہیں پاسیلی فارمڈیشن ہے میں بہت ساری یونیورسٹیاں اور ہاسپرلز کے بورڈ آف گورننس پر ہوں ماشا اللہ میں بہت جو پرسٹیجیس اس ملک کے ٹھیک ٹینکس ہیں ان کے ساتھ انوالو ہوں ماشا اللہ میں لیکچر سرکٹ پہ جاتا ہوں نیپا ایڈبی سٹیڈی سٹاف کالیج فوجبالوں کے پاس اور میں نے چھے گورنمنٹ کے سکول غریب علاقوں میں پچھلے بیس سال سے اڈاپٹ کے ہوئے ہیں اس میں بلڈنگیں بناتے ہیں باتروب بناتے ہیں پانی پلاتے ہیں بچوں کو مجھے بڑے خوشی ہے میرے ایک بچیوں کے سکول میں آٹس میں ہنڈر پرسٹن ریزلٹ ہے اور نائنٹی پائیو نائنٹی ایٹ پرسٹن ریزلٹ سائنس میں ہے اور بچوں نے اے پلس بھی لیا ہے یہ سرکاری سکول مانچیوں کے بچیوں نے تو ہماری میند رنگ لاتا ہے بریئیتی دل کو خوش کرتی ہیں آج کل اور کچھ نہیں یہ تو نیشن بیلڈنگ ہے نا جن بچوں کی جن اہداروں کی سرورستی آپ جیسے لوگ کرتے ہوگے تو ان کا ریزلٹ اس ملٹ نے ہمیں بہت رزلٹ دی ہمارا بڑا خیال کیا بندہ نائنٹی ابھی ہم اپنا لوٹا رہے ہیں کیا بات ہے ڈیش کی وجہ سے کمزوری محسوس کرتا ہے یہ جو ملک کے حالات بات دیکھتے ہیں فرقہ واریت کے اور لوگوں میں ملابت دیکھتے کر رہے ہیں دولت کمانے کے لیے تو کمزوری محسوس کرتے ہیں بہت کیا ہو رہا ہے یہ یعنی اگر پاور ہوتی تو ٹھیک کر دیتے ہیں ضرور ٹھیک کرتے ہیں کیا بات ہے جان سے ٹھیک کرتے ہیں جان سے ممکن ہوتا ٹھیک کرتے ہیں جب بھی ڈیش ملتی ہے لیٹ جاتے ہو ہاں جان سے ٹھیک کرتے ہیں ہاں کیا بچا چھوڑی ہوتی ہے آپ اگر ہاکی کھیلتے تو آپ سینٹر فارورڈ ہوتے اور سینٹر لائن سے گول تک جاتے سیدھا رائے ٹھیک کرتے تھا ہاں اچھا گڑ اچھا جی ڈیش ایک ہی بار جی بھر کے کر لیتا ہوں اب تھوڑا آپ کی ڈیش ای وقت میرا حسنہ بارا ہے سال میں ایک دفعہ تفریق سال میں ایک دفعہ ایک ہی بار جی بھرکے کر لیتا دن میں بھی ایک دفعہ ہو سکتا ناشتہ ناشتہ تو ضروری چیز ہے ایک ہی دفعہ ناشتہ ہو سکتے تین دفعہ ناشتہ ہونے سکتے لیکن ناشتہ جو ہے میں دن لگتا ہے ناشتہ اسے امپورٹنٹ میل صحت کے لئے ہمارے قوم کو چاہئے ناشتہ بھرپور کریں پچوں کے لئے بھی سب کے لئے یہ جو آپ کا میسیج ہے اس کو پروپرلی کرنے ہونا چاہیے جس کو بیلنس ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے مصر یہ کہ اگر آپ کو آٹھ دس میل دوڑنا ہو تو یہ ایک میل اگر آپ پہلے کر لیں پورا تمام دن کام کرنا ہو اور انرجی اس سے بلڈ اپ ہوتی ہے ہم نے یہ کرسیوں کا فاصلہ اس لئے بھی اتنا زیادہ رکھا ہوا ہے کہ ہاتھ داریک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ سوال یہ کیسا آگیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ڈیش کے بعد فوراں نہا تھا جیہاں جب ایکسائز کرتا ہوں پسینہ آجاتا تو نہاتا ہوں اب یہ گولف کھیلا ہے تو وہاں سے نہا کے نماز پڑھ کے آپ کے پاس آتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں گولف کھیلتا ہوں پھر نہاتا ہوں یہ بڑی بات ہے بڑی خوش سلوبی سے آپ نے جواب دیئے اور ہمارے جو زوم آئینے بھی سوال تھے لیکن آپ اب جو مانی تو بتا ہے بیگم صاحب کا انتقال ہوگا آپ پتہ نہیں کون سے نانے کی بات کر رہا ہو بھئی کیا انتقال اس میں کچھ بھی نہیں ملتا ہوں بغداد کے چور بغداد کے چور پاسپیس فاندیشن کو بلڈ ڈونیشن کے لیے آئیں گے بغداد کے چور کسی صاحب دان کا ذکر ہے نہیں نہیں والی بابا چیلنس ٹور نہیں ویلکم بیک ان حضرات اور آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارا کون سا سیڈمنٹ ہے اور یقین ہے ایک بزرگ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں موطرم بھی ہے کئی ذمہ دار عضو پر پاکستان کی پاکستانی نسل کو پرمان چلانے میں اور ان کی تربیت میں خاصا بڑا حصہ رہا ہے پاکستان کی ڈیفینس میں بڑا حصہ ہے ماشاءاللہ پاکستان کا ایک مقام دشمن تیڑی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ماشاءاللہ آپ کی تربیت یافتہ آپ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے کئی لوگوں نے پاکستان کی ڈیفینس کو مستحقم کیا ماشاءاللہ شو اینڈ نہیں ہو رہا سیڈمنٹ یہ سیڈمنٹ آپ سمجھ گیا ہوں گے اور سر ہمیں فخر ہے آپ پہ بھی اور اس بات پہ بھی فخر ہے کہ آپ بزرگ ہوتے ہوئے ہم نوجوانوں کے تھیر چھے آڑے تیڑے سوالوں کے بار بار بزرگ کیوں بول رہا مجھے بھائی مقصد اتنا ہی بزرگ نہیں ہوں میں آپ بھی اپنا اگر شنافتی کار چیک کرائیں گے تو بس تو آپ کے ذائن میں وہ گانا تو نہیں کنجھ رہا شاید میری شادی اور خیال دل میں آیا ہے آج ممی ڈیڈی نے چاہ پہ بھلایا اس کو اس کو آپ کانوں پہ پہن دیجیں ہم کچھ ورڈز آپ کے سامنے کہیں گے ان کو آپ نے گیس کر رہا ہے گیس کر رہا ہے کیا بول رہا ہے ہماری آواز نہیں آئی گا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک تو شروع کرتے ہیں تھریم بھائی بیلکل میں پہلے پوچھ لوں کھانے سے متعلق ہے ٹیمے کے پراتھے کھانے کا ایتاں ٹیمے کے پراتھے ٹیمے کے پراتھے ٹیمے کے پراتھے ٹیمے کے پراتھے اچھا پتہ ہے ہوتا کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہوگا کہ دشمن کو اگر دیکھ لیا تو اس کی گفتوں کو بھی شاید نہ صرف دشمن کی نقل و حرکت بلکہ لفت مومنٹ کہ وہ ہندی میں آپس میں کیا کہہ رہا ہے اچھا میں پوچھوں گا آپ سے مٹن بریانی مٹن بریانی مٹن بریانی مٹن بریانی بغداد کے چور بغداد کے چور فرم ہے فاتفیس فانڈیوشن کو بلڈ دونیشن کے لیے آئیں گے نہیں بغداد کے چور میں اپنا مطلب بیار کروں دونیشن تو آپ سے کسی سیاستدان کا ذکر ہے والی بابا چانس چور نہیں والی بابا چانس مٹن بریانی کریں کریں دفعہ اور بغداد کے چور چور تو سمجھنا ہے بغداد کے چور میری باری ہے میں کھانے پی رہتا ہوں ہیدر آبادی بھگارے بیگن بھگارے بھگارے بیگن بھگارے بیگن بھگارے کیوں کہ ایسے بھگارے نہیں بھلارے بیگن اتنا اچھے ہوتے ہیں پتلی ککڑی پتلی ککڑی لکاوی میرے خان میں مجنو کی پتلی اور لیلہ کی مولی کا ذکر تو نہیں ہے کیا بات ہے واہ 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 جو استعارہ ہے وہ ہی استعمال کر لیا ماشاءاللہ پتلی ککڑی کو آپ نے جس طرح آدمی انداز میں استعمال کیا ہے مطالعہ بسی ہے بلکھل تو میری طرف سے چیچو کی ملیا چیچو کی ملیا چیچو چیچو کی ملیا یہاں پر پن رہے گا بیزی گھر بن رہے سر بہت شکریہ ٹوٹی چپل رہے گئے ٹوٹی چپل سر ماشاءاللہ بہت شکریہ ہرے صاحب یہ تو آپ کے ہوتو سے پڑا چل رہا تھا آپ کیا بول رہے ہیں ہمارا کام تو یہ ہے کہ آپ کے شکل دیکھ کے سوچیں دماغ میں کیا سوچ رہا ہے اوچھی بھی چنن لیتے ہیں خاموشی کے بغایر بھی سمجھ جائے کہ کیا بچ دل دماغ میں ہو رہا ہے بس تو ان کا نام آج سے رکھنا چاہے بابا اموی نے دیتا ہے نہیں وہ والے نہیں جادو سے نہیں مشرف صاحب کیسی شخصی ہے تو ایک بریک کرتے ہیں اس کے بعد دیلیں میرے سوال پہ ہی تمہیں بریک یا رہا ہے نہیں وہ پہلے سے تین سے جواب تو دینے دو نا یار مجھے عدورہ چھوڑ کے جیسے میں نے کوئی ایسی بات پوچھ لی جو ان سے بھی جنرل پرویر مشرف صاحب کے ساتھ میں رابطہ انیس سو ایک سٹھ سے آئے جی اور جب یہ کریٹ آئے تھے تو میں ان کے سیدھر کریٹ انچارش تھا ملٹری اکیرمی میں اچھا ہاں تو میں ان سے ڈیڑھ ساتھ سینئر ہوں تو ان سے اس وقت سے رابطہ رہا اور انہوں نے پاکستان کے لیے جب یہاں ہزارہ سمالی تو کافی خدمات ہیں ان کی بس لئے عورتوں کو ایمپاورڈ کرنے میں اور ہائر ایڈوکیشن میں لوکل باڈی کا بڑا اچھا نظام دیا تھا فولیس ریفارمز کی تھی چینلز یہ میڈیا کو میڈیا کو آزادی دے اس کے ساتھ میں کافی کام انہیں کی ہیں لیکن جب وہ جب شاہست کے اس میں گھر گیا تو ظاہر ہے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں جس کو آپ خود کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں کم ہے تو کسی ایناروں کے بغیر ہم یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں پھر آخری سیگمنٹ ہوگا مہارا ہے دیکھتے رہی اگر آپ کو ان لوگوں کو اپنی فلم میں لینا ہوتا ہوں تو وہ کس طرح کی فلم بنائیں گے حاصف علی درداری شویب اختر ایان علی ان کا فلموں کا ٹائٹل کی نام رکھتے ہیں بتا یہ سب کیا ٹائٹل ہے کوئی بغیر نام کی فلم ہو سکتی ہے انہی وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ فلم میں آئیں گے میں فلمیں بنانے ہی چھوڑ دوں گا جی ایک بار پھر ہم آگئے ہیں آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سابق گورنر سن اور ریٹائیڈ لیکٹرینڈ جنرل موین الدین حیدر صاحب سر ہمارا آخری سیگمنٹ ہے جی آپ کیا کرنے لگیں ہمارے ساتھ ریپیٹ فائر وہی سوال ہے ریپیٹ فائر جی ریپیٹ فائر تو ہمارا کام ہے کرنا ہے اس وقت آپ دیفینسی ہمارا موز آمانی فائر ہے آپ اس وقت دیفینسی ہو جائے اوکے اب ریپیٹ فائر ہے بس اب آپ کی تیاری پسندید ایکٹر کون را دنیب کمار آہا ان کے بعد اس کے بعد فیلمسٹار کمال تھے کمال بھی تھے لیکن ہم دل تو زیادہ پرانی فیلم میں دیکھتے ہیں سنتوش سنتوش اچھے تھے بہت اچھے تھے محمد علی محمد علی اگر آپ کو ان لوگوں کو اپنی فیلم میں لینا ہوتا ہو کس طرح کی فیلم بنائیں گے عاصف علی ذرداری شویب اختر ایان علی ان کا فیلموں کا ٹائٹل کی نام رکھیں عاصف علی ذرداری کی فیلم ٹائٹل کیا ہو بتا یا صاحب کیا ٹائٹل کیا ہے کوئی بغیر نام کو بھی فیلم ہو سکتی ہے کہ نہیں دینامی فیلم وہ کہہ رہے اگر یہ لوگ فیلمیں آئیں گے میں فیلمیں بنا نہیں چھوڑ دوں گا اسے بے نامی جائداد ہوتی ہے تو بے نامی فلم چلیں آپ یہ باقی کے آپ مطالق نہیں ہے تو بات پچھ اور ہو جائے گی سائنس کی وہ اجاند جس نے پریشان کر دیا واتس ایپ آخری اجاند پریشان ہے سب سے اور بھی ہوئے لیکن اس واتس ایپ نے دنماغ خرابتی ہوئے میسیج پر میں ڈیلیٹ کی جاؤ تمام دن وہ ختم نہیں دن بھری لگ جاتا ہے ڈیلیٹ کرنے اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ کدا نہ خواستہ زندگی کل ختم ہو جائے گی تو آج کے دن کون کون سے کام کر لیں گے اپنے دوستوں سے ملیں گے اپنے بیٹوں بچوں سے ملیں گے اللہ کے حضور نمازے پڑیں گے مافیہ مانگیں گے ماشاءاللہ دوستوں سے بھی اور اللہ سے پریزیڈنٹ بنائے آپ کو تو کیا کچھ آپ نے پلاننگ کر رکھے کہ کس کے ممنون آئے گے دیکھیں یہ صدر جو ہمارے ملک کے ہوتے ہیں ان کے پاس کمشنل صدر اتنے پابچتو خات ہوتی نہیں ہے لیکن اخلاقی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے اور وہ بہت سے ایسے کام جو کہ حکومتوں کو کرنے کا ٹائم نہیں ملتے جس میں ویلفر کے کام ہیں اس میں لوگوں کو تعلیم کی طرح متوجہ کرنا صحیح کی طرح متوجہ کرنا جالت سے نکالنا اور یہ جو اندے گھنگے بہرے تھریسیمیا ہموفیلیا اس طرح کی بہت ستاریس کر رہی ہیں ان کا پیٹن بننا ہوں ان کے سپرستی کرنا وہاں جانا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ ان کو بھئی سپورٹ کرو چندد ہو اس قسم کے بہت کام جو ہیں کو گورنڈرز اور صدر کر سکتے ہیں کیا بات اور انہیں کرنے بھی چاہیے ہیں کرنے چاہیے ہیں سماجی ذمہ داریاں لے پاس اگر آپ کو کسی کو فرض کریں کسی کو بھی رومانٹک شہر سنانا ہو تو پانسہ سنائیں گے رومانٹک شہر اب اتنا عرصہ ہو گیا رومانس کا چپٹر بند کیا ہوئے حالانکہ بہت شہر یاد تھے اور ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے ان کو سکینڈل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے اگر بیگم نہ سای کسی کو بھی روٹھے ہوئے کو منانا ہوا تو کون سا گانا کو لگنائی ہوئے اب گانے جو روٹھے والے کے اور پر تو مشہور تھا یہ زیبا شبا کوئی ہم نے کہا تھا کہ روٹھے ہو تو مناؤں کس طرح اس طرح کے ہیں لیکن ابھی نہ کوئی ہم سے روٹھے ہو نہ کسی کو منانا پڑھا موجودہ حالات میں یہ سوال بے احسر ہے یعنی موجودہ حالات میں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ مطلوبہ سہولت میں احسر نہیں ہے برائے میرے مالی کچھ دیر بات کون کے اوبر تو ایسی ہو جاتی ہے کہ دل کرتا ہے محبوب ہو روٹھا ہی رہے تاکہ کبھی کوئی ایسا کام جو دل نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑا دیکھئے انسان کی زندگی میں اور انسان کی روز مرہ روٹین میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسے کرنے پڑتے ہیں دیکھئے ان کو ہم دل روٹین کہتے ہیں دل روٹین یعنی دل جانے نہیں ہوتا لیکن آپ کو کرنا پڑتے ہیں بہت سے شیف کرنے کو دن نہیں چارا چھکتی مناؤ پڑا کرو لیکن چاروں نہ چار مطلب یہ بہت سے اس قسم کے ہوتے ہیں اس کو ڈل روٹین کہتے ہیں لیکن وہ کرنا ضروری ہوتا ہے حکم حاکم مر گے مپا جائے کیا بات حسیب رہی کسی کے ساتھ اگر لانگ ڈرائیف پہ جانا پڑے تو کس کو لے جائے گے کسی دوست کو لے جائیں گے زنانہ یا مردانہ زنانہ تو کسی کسی کے آت کا صورت حاصل نہیں ہے ہو جائے تو آرے باہ کسی دوست کو لے جائیں گے لیکن دنیا ہوں گے بہت اٹھاتی ہے کیا بات ہے باہ آپ کا رشتہ پلوٹینک بھی ہو اور انٹلیکچول بھی ہو وہ شلسے ہوتارنے میں بولیں گے اس کے ساتھ کر رہے تھے وہ بچے دیکھیں گے زم دیکھیں گے تو اس لئے پھر یہ کسی میل دوست کو لے جائیں گے پرانے بڑھے کو اپنے ساتھ بٹا کے ساتھ کسی ہم اپنے زمانے کے باتیں کھتے میں چلیں مصدر ظاہری طور پر کسی یعنی بوڑھے دوست کو لے جائیں گے مصدر ہمارا دوست ہوگا ہماری عمر کی ہوگا اب وہ کوئی نوجوان تو ہوگا ہمیں لے جائیں گے تو لوگ بلا وجہ مشکول باتیں بڑھے دھر نہ لے ہمارے ملک کی تین ایکٹرسز ہیں میرا متیرا اور بینہ ملک ان کو کیا مشورہ دے دیئے مشورہ میں خلف میں مجھ سے پہلے ان کو لوگوں نے دے دیا ہے اور اپنے اوپر پیو مشتر بن کے ان کو کہا ہے کہ بھئے ساتھ پٹے لیا کرو بینہ ملک صاحب کو جائے تھا اور میرا کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئے شاڈل ہو جاؤ شادی کر لو اگریزی کم بولا کرو اس پر مشورہ لوگوں نے دیا ہے متیرا کو میں نے دیکھتا تو ہے کوئی خاتون ہے کوئی ٹی وی شوی پر آتی ہیں وہ خاص انداز سے بولتی ہے ہاں وہ نائٹ شو مٹی ہوسٹنگ کرتی تھی جسے وہ مشور ہوئی بصلا ان کا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو مشورہ دیا ہے ان کا مشورہ مان لو مان لو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان کو جانتے نہیں ہوں گے لیکن سر جانتے ہیں یہ بڑی بات ہے جنرل لارجی پر تو کوئی چیز ہوتی ہے عمر شریف صاحب کو کتنا جانتے ہیں بہت جانتے ہیں دیکھتے ہیں ملاقات بھی ہوتی رہتی کبھی کبھی وہ اپنے شو میں مجھے بلا رہا تھے میں نے کہاں معافی رکھو اس لحاظ سے ہم لوگ شکر ہیں کہ ازاد بخش ہے لے جی عمر بھائی آپ تو مہین صاحب کو بلانے میں شاید کامیاب نہ ہو سکے لیکن آپ کے شاگر مہین صاحب کو بلانے میں اور اپنے مطلب کی باتیں اگلوانے میں کامیاب ہیں تو بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہے آپ بڑی بڑی اچھی باتیں ہوئے اور بڑی نولیج ملی ہمیں اور پھر ایک فوجی کی زندگی کی بارے میں بھی اور جوش و جذبے کے بارے میں بھی پتہ چلا تھانکیو سو مجھ آپ تشریف لائے بہت شکریہ دیکھتے رہیے